موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم اسلام کی طرف لوٹنا بہت خوش نصیبی کی بات ہے یہ ایک ایسی سعادت ہے جو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر غیر مسلم کو دے اور مسلمانوں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت سے غیر مذہب لوگوں کو ان کی مرضی سے اسلام قبول فرمایا اور بہت سے سالوں سے دعوت اسلام پھلانے میں ان کے ارادوں میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم جوک در جوک ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں دوبئی میں بھی ایک اینہ نامی عیسائی لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے صرف دو سوال کیے اور جب ڈاکٹر زاکر نائک نے ان کا جواب دیا تو اس لڑکی نے ان جوابات کو دل و دماغ سے قبول کیا اور کہا کہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ہے اور صرف دو سوالوں کے جواب ملنے کے بعد اینہ نامی لڑکی نے کر لیا اس لڑکی کا پہلا سوال تھا کہ ان غیر مسلم لوگوں کا کیا ہوگا جن کو کبھی اسلام کی دعوت ہی نہیں ملی اور دوسرا سوال یہ کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے یہ تمام تر گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا لیکن نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اسلام کے بارے میں پتا ہی نہ ہو اگر آج سے پچاس سال پہلے یہ سوال کرتی تو شاید میں کہتا کہ آپ سے ہی کہہ رہی ہیں لیکن آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر انٹرنیٹ میسر نہ ہو اور میڈیا اور سوشل میڈیا تو ہر وقت اسلام کے بارے میں ہی بتاتا رہتا ہے چاہے وہ منفی باتیں ہی ہو جیسے اسلام دہشتگردی کا مذہب ہے اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے ان کو حقوق نہیں دیے جاتے اور یہ سب باتیں غلط ہیں بلکہ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسلام کے بارے میں درست معلومات نہ ملی ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بھی خبر آپ کو ملے تو اسے آگے پھیلانے سے پہلے اس کی دستیق کرنا ضروری ہے اگر کوئی بھی شخص ٹیکنالوجی سے بالکل دور ہے اور جنگلوں میں رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اسلام کی خبر نہ ملی ہو اس صورت میں پہلے تو ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچائیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک سروے کے بارے میں بتایا جو 1950 میں دو قبائل پر ہوا تھا ان لوگوں کا 1950 تک اس جدید دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا جب ان کے رہن سین پر تحقیق گئی تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں قبیلے اس بات پر یقین کرتے تھے کہ خدا صرف ایک ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے اس کے علاوہ وہ رکوع اور سجدے بھی کرتے تھے اگر ان کا عمل دیکھا جائے تو یہ سب طریقے تو اسلام میں بھی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے مطلب وہ مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کا مطلب وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور اپنے اردگرد کے لوگوں مثلا اپنے ماں باپ اسادزہ اور اردگرد کے لوگوں کو دیکھ کر سیدھے راستے سے بھٹک سکتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا اگر آپ تین بچے تین مذہب کے لوگوں میں سے لیں مسلم ہندو اور عیسائی ان تینوں بچوں کو اس دنیا سے بالکل الگ کر دیں اور ان کو اکیلے اکیلے بڑا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی تو زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کے مطابق ہے صرف دوسروں کی صحبت میں آ کر بچے یا بڑے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور یہ بات سائنس نے بھی ثابت کی ہے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے موجزات دکھائیں ہیں لیکن موجزات دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کون بڑا ہے اور کون کون نہیں بائبل میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے کرسٹ اور جھوٹے پیغمبر آئیں گے جو کہ موجزات دکھائیں گے اور دھوکہ دیں گے تو جیزیز نے تو خود کہا ہے کہ موجزات یہ نہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ وہ خدا ہے بلکہ جس بھی پیغمبر نے موجزات دکھائیں ہیں در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی دکھائیں ہیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے پیغمبروں کے موجزات بتائے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا دریاء میں پھینک کر اس کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا اسی طرح حضرت محمد نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی کیے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ ہم مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائیں اور ہمارا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا نیک پیغمبر سمجھیں وہ مسیحہ تھے وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا بیمار لوگوں کو شفاہ دی لیکن یہ تمام کام انہوں نے اللہ کے حکم سے کیے مسلمان اور عیسائی یہاں تک تو ایک ہی صف میں ہیں لیکن ہم مسلمان حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے کیونکہ ایسا بائبل میں بھی نہیں لکھا پوری بائبل میں کسی جگہ مجھے دکھائیں جہاں جیزیز نے کہا ہو میں خدا ہوں تو میں عیسائی بن جاؤں گا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا اگر آپ سچی عیسائی ہیں تو آپ کو جیزیز کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ خدا نہیں ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اس لڑکی نے کہا میں نے آپ سے سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ صرف اپنے اہل خانہ اور غیر دوستوں کی وجہ سے اس کے بعد اس لڑکی نے سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہا اس کے بعد پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا قریب کھڑی مسلم بہنوں نے اس کو گلے لگایا اور ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آگئے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پس